محترم ناظرین سامعین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر چوبیس ادغام یرملونہ ادغام یرملونہ یہ تنوین یا نونے ساکن کا قائدہ نمبر چار ہے اس سے پہلے ہمارے تین قائدے گزر چکے ہیں قائدہ نمبر تین تنوین یا نونے ساکن کا قائدہ نمبر تین اقلاب تختی نمبر تئیس میں ہے اسی طرح ہمارے تختی نمبر نو اور دس میں تختی نمبر نو اظہار تنوین ونونے ساکن کا قائدہ نمبر ایک اور تختی نمبر دس اخفہ تنوین ونونے ساکن کا قائدہ نمبر دو تو آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے قائدہ نمبر چار تنوین یا نونے ساکن کا اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ان تین قائدوں کو نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں لنک مل جائے گا وہاں سے ان تینوں قائدوں کو دیکھ لیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں ناظرین سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آگن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ کے دوست احباب بھی قرآن مجید جلد سے جلد پڑھنا جان جائے تو چلی سبق شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف ادغام چھے ہیں یا را میم لام واؤ نون ان کو حروف یرملونہ یرملونہ کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے علف مشق ادغام بلا گنہ یعنی را اور لام میں بغیر گنہ کے ادغام ہوتا ہے باقی حروف یعنی یا واؤ میم نون یومینون اس میں گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا دیکھئے کیسے ہوتا ہے پہلے ادغام را بلا گنہ اس کے بعد ادغام لام بلا گنہ بغیر گنہ کے میم پیش مو حا میم زبر حم محم میم زبر ما محم دال را دو پیش در تنوین کو را میں ادغام کر دیئے را زبر را محم در را سین واو پیش سو را سو لام لام پیش لل رسول لام کھڑا زبر رسول اللہ حاضر ہے رسول اللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو موٹا پڑتے ہیں محم محم در رسول اللہ محم نون را زیر میرو را بازبر راب میرو بازیر بی میرو بی کاف زبر کا میرو بی کا نون ساکن کو را میں ادغام کر دیئے بغیر گنہ کے را زبر حم زوا پیش را فا را دو پیش فر را فر را زبر حا یا زر حی را حی میرو دو پیش من را حی من تنوین کو را میں ادغام کر دیئے را او فر را حی من عین یا زر عی شن زبر شا عی شا تا را دو زر تیر عی شا تیر تنوین کو را میں ادغام کیے را الف زبر را ضد زر دی را دی یا زبر یا را دی تا دو زر تن را دی تن عی شا تر را دی تن اب ادغام لام میم نون لام زیر مل نون ساکن کو لام میں ادغام کیے بغیر گنہ کے مل لام زبر مل دال نون پیش دن مل دن ہا پیش ہو مل دن ہو کاف لام پیش کل لام لام دو پیش لل کل ل لام زبر ل کل ل ل ہا الٹا پیش ہو کل ل ل ہو تنوین کو لام میں ادغام کیے بغیر گنہ کے یا زبر یا کاف نون لام پیش کل نون ساکن کو لام میں ادغام کیے بغیر گنہ کے یا کل لام زبر ل یا کل ل ہا الٹا پیش ہو یا کل ل را زیر ریز قاف لام دو زبر قل ریز قل لام زبر ل ریز قل ل کاف مم پیش کم ریز قل لکم مال گنہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا واؤ می نون یومین دوسرے کلمہ میں آوے تو گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں یہ جو پڑھے ہم لوگ اس کو ادغام تام اور ابھی جو پڑھنے جائیں گے دوسرے پیج میں اس کو ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے دیکھئے پہلا ہے ادغام یا نون ساکن اور تنوین کو یا میں ادغام کریں گے گنہ کے ساتھ ہمزہ نون یا زبر این یا ہمزہ پیش یو این یو تا کھڑا زبر تا این یو تا این یو تا میم نون یا زبر من یا عین زبر یع من یع میم لام زبر مل من یع مل میم نون یا زیر می یا واو زبر یو من یو میم دو زیر من من یو من میم نون یا زبر من یا زبر یا من یا قاف واو پیش قو من لام پیش لو من یا قول نون ساکن کو یا میں ادرام کیے واو پیش و جیم واو پیش جو او جو ہا یا دو پیش ہوئیں تنوین کو یا میں ادرام کیے ادرام ہا یا دو پیش ہوئیں ادرام یا واو زبر یو میم زبر ما یو ما حمزہ زیر یو ما ای دال دو زیر دن یو یو ما ای دن ادرام یو ما ای دن حمزہ نون یا زبر یا یا زبر یا یا شین علف زبر شا ای یا شا اوپر مد حمزہ زبر آ ای یا شا آ یہ مد متصل ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے حمزہ زیر ای لام کھڑا زبر لا الہ واو دو زبر ہاو الہ واو علف زبر وا الہ وا حز زیر دال دو زبر دن الہ وا حی دن را زبر وا حی زیر حی را حی میم واو دو پیش مون را حی مون واو زبر وا دال واو پیش دو ودو دال دو پیش دن ودو دن را حی مون ودو دن حمزہ نون واو زیر ای واو زبر وا ای وا حز بر حی ای وا حی با زبر با ای وا حی با کو تعمل ملائی با تا زبر بد ای وا حی بد ملائی 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 تا زبر جن نون کھڑا زبر نا جننا تا واو دو زر تیو جننا تیو واو زبر وا جننا تیو وا عین پیش رو یا واو پیش یو واویو نون دو زر نین واویو نین جننا تیو واویو نین میم نون واو زبر مو واو پیش وو موو عین زر عی موو عی دا الزبر دا اب ادغام میم ہے یہ ادغام واو تھا اب اس میں ادغام میم ہے را زبر را سین واو پیش سو را سو لام میم دو پیش لم را سو لم میم زیر می تنوین کو میم میں ادغام کیے را سو لام میم نون لام زبر نا را سو لام میم ناو لام کھڑا زبر اللہ حزیر ہی را سو لام میم اللہی را سو لام میم اللہی سو لام میم سو لام میم سن پیش موس تا زبر تا مستقف یا زر قی مستقی مین دو زبر من مستقی من سو لام مستقی من سو لام مستقی من عین نون میم زبر عم میم نون زبر من عم من خوی یا زبر خوی را میم دو پیش رم خوی رم میم نون زیر من خوی رم من تنوین کو میم میں ادغام کیے میم نون میم زبر میم میم سازر میث میم مث لام زبر لی میم مث لی ہا کھڑی زبر ہی میم مث لی ہی ادغام نون نون میں ادغام کریں گے تنوین اور نون ساکن کو میم نون نون زیر من نون زبر نا من نا با یا زر بی من نبی یا دو زر ین من نبی نون واو پیش نون روان نون دو زبر رن نون زبر نون حا زبر نا نورا نا دالیا زیر دی نورا نا 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 میم نون نون زیر من نون عین زیر نیع من نع میم زبر ما من نع ما تا دو زیر تن فمن نون زبر نا فمن نا کاف زبر کا فمن نا کا سا زبر تھا فمن نا کا تھا میم نون نون زیر من نون خلا زبرنا من نا سوات زیر سی من نا سی وizes روہ میم، ناس روہ میم نا سی روہ میم نا سی نون زبر نا میم نام سی ڈا ناظرین آج کا سبب ہمارا تخت نمبر ٹ inequality distracting مکمل ہوا تنوین یعنون ساکن کا قائدہ نمبر چار جو تھا اگلا سبق ہمارا ہوگا تختی نمبر پچیس رسم الخط اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آگن کو بھی دبا دیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن اب تک پہنچ جائے اور مجھے دعام یاد رکھیں خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ